شاید نوجوان بچیاں بھی سن نہیں ہوں سنوی سو اسی کے بات ہے میں اس وقت مدین منورہ میں پڑھتا تھا اور ایک ہفتے کے لیے انڈیا آیا ہوا تھا ایک خاص وجہ سے واپس جانے کے لیے مجھے جو سیٹ ملی وہ ڈائریک نہیں ملی اس وقت دلی سے جدہ کوئی ڈائریک فرائٹ تھی بھی نہیں شاید نہیں شروع ہو گئی ڈائریک لیکن مجھے اس نے سیٹ نہیں ملی مجھے جس طرح کی سیٹ ملی وہ اس طرح کی تھی کہ مجھے ایک امریکن کائن امریکن ائرلائنز کے جہاز سے دلی سے کراچی جانا تھا اور کراچی سے مجھے دوسرا جہاز بدلنا تھا اس سے مجھے ریاض جانا تھا اور پھر ریاض سے مجھ کو مدینے پہنچنا تھا میلات کے تقریباً تین مجھے کا وقت تھا جہاز میں اس طرح سوار ہوا کہ بخار میں میں بری طرح جل رہا تھا طبیعت میری بہت خراب تھی اور میں اس ارادے کے ساتھ جہاز میں داخل ہوا تھا کہ میں اپنی سیٹ پر بیٹھوں گا اور فوراً آنکھ بند کر کے آرام کرنے کی کوشش کرتا ایک ٹیبلٹ تھاؤں گا چائے پیوں گا اور بس میں آنکھ سے بند کرنوں گا مگر وہاں اللہ کو کچھ اور منظور تھا میرے بغل میں جن ساتھ کی سیٹ تھی وہ ایک سردار جی تھی اور وہ بچارے آ رہے تھے بہت لمبے سفر سے فرینکفرٹ سے وہ جہاز میں سوار ہوئے تھے چھ ساتھ جھنٹے کی فرائٹ اکیلے ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا شاید وہ جم کے سو چکے تھے اور ان کو اب انتظار تھا کہ دلی سے کوئی مسافر آئے میرے پاس بیٹھے تو میں اس سے باتیں کرنے کیا اب میں گیا آرام کرنے کے ارادے سے انہوں نے میرا استقبال کیا باتیں کرنے کے ارادے اب میں پھنس گیا اس وقت نیا نیا ایران کا انقلاب آیا تھا خمینی والا تو اس وقت امریکہ کا ایک وہ شداجی امریکن نیشنل تھے وہی پیدا ہوئے تھے وہی رہتے تھے اس لئے وہ زیادہ ہندی بھی نہیں بول پا رہے تھا انگلشی بات کرنے کا دریہ تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک دالی والا کوئی نوجوان مولوی آیا تو انہوں نے فوراں لوگوں کا مزاج ہے خاص طور پر ہندوستانیوں کا کہ وہ سفر میں وقت کے کٹنے کے لیے سب سے زیادہ پولیڈکس پر بات کرتے ہیں اور بہت نیچس بات ہے کہ جب آدمی کا اسٹیشن آتا ہے ائرپورٹ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دیش کی ساری سمسیائیں حل ہو گئے ختم مسئلہ حل ہو گئے مہنگائی بھی ختم ہو گئی مجلی پانیوں گیس ساریوں مشکلات ختم ہو گئیں اور اسٹیشن آگئے ختم مسئلہ حل ہو گئے یہ ایک خاص ہندوستانی کلچر ہے یہ باہر کے ملکوں میں نہیں ہے تو وہ صداع جی نے بھی مجھے دیکھتے ہی ایرانی انقلاب کی بات چھڑی ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ فضول موضوعات پر بات کر کے کبھی وقت مزدائے کیا تھا یہ بڑا ہنر ہے ایک آرٹ ہے ایک سائنس ہے اور ہم کو یہ سکھایا گیا کہ جب بھی کسی بھی موضوع پر بات کرے تم تو گھما کر اپنے میدان ملاو تو چنانچہ میں نے ان سے بات کرنے کے دوران بس ایک دو جملے کہہ کر بات کو موڑا اور اسلام کی بات کرنے شروع کری لیکن وہ جمعی لینے لگے ان کو اسلام کی بات سننے میں کوئی انٹریس نہیں تھا میں ان کی جمعی کو دیکھ کر خوش ہوا کہ مجھے شاید آرام کرنے کا موقع ملے گا مگر وہاں قسمت میں کچھ ہونٹ لکھا تھا میرے سامنے کی سیٹ پر اس طرف کو رخ کیے ہوئے ونڈو والی سیٹ تھی میری بلکل وہ جو امرجنسی گیٹ ہوتا ہے ادھر کو رخ کیے ہوئے ائر ہوسٹس بیٹھی تھی وہ بھی ہماری بات سن لیتا ایک امریکن لڑکی اس نے جب ہم لوگ کو اسلام کے مطالب کچھ بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں تو میں کچھ بات میں شریک ہو سکتی ہوں میں کچھ پوچھ سکتی ہوں تو میں نے کہا کہ ہاں آپ پوچھیں اگر میں بتا پاؤں گا جو بتاؤں گا تو اس نے سوال کیا کہ میں پچھلے سال بھر سے تقریباً اسلام کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں مجھے کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ چیزیں بہت تھٹکتی ہیں نہیں سمجھ میں آتی تو آپ ذرا ایک بات کے جواب دیجئے یہ پردہ کیا چیز ہے یہ پردے کے ذریعے آپ نے ہماری 50% پاپولیشن کو آدھی آبادی کو قید نہیں کر دی آپ بالکل اقدام ان کو محروب رکھتے ہیں بند کر دیا آپ نے اس پردے کی وجہ سے اللہ کہنے لوگ اس سے کام لیں کہ ایک عادت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے جلوا دی ہے بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں کہ جب بھی تم سے کچھ سوال کرے تو تم فوراں جواب مت دو غور سے سوال سنتے رہو اور اسی وقت دلزل میں اللہ کی طرف توجہ ہو کر رہنمائی مانگو مدد مانگو اللہ نے مجھے توفیق دی اور اس کا سوال سنتا رہا اور دلزل میں اللہ سے مانتا رہا کہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے میں بالکل نہ اہل ہوں کچھ نہیں جانتا اگر اس بندی کے جواب دینے میں خیر ہے سوال کا تو آپ مجھے جواب سجھا دیجئے میں چاہ کہوں یقین مانو اسی وقت میرے دل میں ایسا جواب آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہے میں نے اس امریکن ایروسٹس سے کہا کہ کئی سال پہلے آپ کے ملک امریکہ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا انیس سو بہتر میں اور میں نے اس واقعہ کا تذکرہ ریڈرز جائجیس میں پڑھا تھا وہ ایک سچا واقعہ تھا اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ٹیکسس اسٹیٹ کے جو تیپٹل ہے ہیوسٹن اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نے اپنے بریف کیس میں لاکھ جیڑ لاکھ ڈالر کی قیمت کے زیور اور جواہرات رکھے اپنی گاڑی میں لے کر نکلا اور ایک چوراہے پر راؤنڈ ایباؤٹ پر جس کے دائیں بائیں بلڈنگ میں اس کا فلیٹ تھا اس نے چوراہے پر وہ بریف کیس کھلا ہوا بیچ چوراہے پر رکھ دیا تھوڑ کر اور خود گاری پار کر کے اوپر اپنے فلیٹ میں گیا اور وہاں سے بالکونی سے دیکھنے لگا کہ اب میرے اس بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی ہوا جو ہونا تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کوئی نوجوان ادھر سے گزر رہا تھا اپنی گاری میں رات کے ایک بجے تھے دو بجے تھے بلکل شنناٹا تھا اس نوجوان نے دیکھا کہ اس بریف کیس میں تو بڑا مال ہے اور کھلا ہوا ہے اس نے گاری روکی ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا اتمنان کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جلدی سے اس نے بریف کیس اٹھایا اور گاری میں رکھا اور بھانا وہ جو بلکلی سے دیکھ رہا تھا اس نے گاری کے نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو فون کیا اب پولیس بھی ہمارے ہیں کے جو تھی نہیں کہ دلی میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لخنوں میں تلاشوں ہوتی وہ امریکن پولیس تھی اور اس نے اگلے یہی چورہ آئے پر گرفس آ گیا پھر کیس چلا تو میں نے اس لنگی سے کہا کہ آپ کے ہاں کے ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس کیس کے سلسلے میں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں شاید اس نے آپ کو آپ کی سوال کا جواب ملے ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کہ اس کھلے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا بلکہ اصل مجرم وہ ہے جس نے کہ اس بریف کیس کو کھلا ہوا چورہ آئے پر رکھا اس لیے اس جو رکھنے والا تھا اس کو چھے مہینے کی جیل جماغی علاج کے ساتھ اور جس نے اٹھایا وہ اس کی ملکیت ہو گیا لیکن عدالت اس کو ریکمین کرتی ہے کہ جو اس کا پچھلا مالک تھا اس کو بیس ہزار ڈالر کی مالیت کے جو زیورے واپس کر دے اور باقی خود خرچ کرے اور اس میں سے کچھ کسی تیریڈیبل سوسائیٹی کو ڈونین کر دے یہ عدالت کا فیصلہ تھا وہ لڑکی بہت حیرانی سے سنتی رہی میں نے کہا آپ جانا سوچنا پڑے گا کہ آپ کے سوال کا جواب اس میں سے کہاں سے نکلتا ہے میں نے پھر اس کی مدد کرتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ آپ کے ہاں کی عدالت کا فیصلے کی جو فیلسفی ہے جو اسپلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے اس چیز کو اگر کھنا ہوا چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کیا مطلب یہ ہوا کہ جو سیٹی بجائے اگر کسی عورت اور لڑکی کو دیکھ کر تو اصل مجمل وہ سیٹی بجانے والا نہیں ہے اصل وہ عورت اور لڑکی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کا حسم و جمال ایک انتہائی قابل حفاظت زور ہے ایک خمصورت ہیڑا ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے سماج کے کتوں اور جانوں سے سماج کے بھیریوں سے سماج کے گرے ہوئے لوگوں سے اب جو عورت اور لڑکی اپنے آپ کو بھوچ صدا کر باہر نکالتی ہے تو آپ کے عدالت کے فیصلے کی حلو سے مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹی بجائے گا مجرم وہ عورت ہوگی جو اپنے آپ کو کھلا ہوا پیش کریں یقین مانے جس وقت میں نے یہ بات کہی وہ بلکل سناٹے میں آئے جسے انگیزی میں کہتا ہے کہ اسٹنڈ ایک جمعہ نہیں بول پا رہے تھا ایک دو چار منٹ کے بعد اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں اسلام میں اتنی زبردست سلاسوی ہے میں بالکل مطمئن ہو گئی میں سمجھ گئی کہ پردے کی فیلسفی کیا ہے اور میں اس کا اپنے شیئر کرتی ہوں اتنی میں اب بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں کراچی ائرپورٹ آنے لگا اور اس کی سرویس کا وقت شروع ہو گیا اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ذہن میں کئی اور سوالات ہیں لیکن میں اب نہیں پوچھ سکتی میری سرویس کا وقت شروع ہے اور آپ کے اترنے کا وقت شروع ہے آپ مجھے کوئی کانٹیک نمبر دیں جس سے میں کسی طرح بات کر سکوں اور کبھی کبھی اپنے سوال کر سکوں میں نے کہا میرے پاس کوئی فون نہیں ہے میں تو ہاؤسٹل میں رہتا ہوں ایک طالب علم ہوں میرے ہاؤسٹل کے جو نگران اور وارڈن ہیں ان کے آفس کا فون ہے آپ اگر مہینے میں جمعہ کے دن اتنے بجے سے اتنے بجے تک سعودی ٹائم کے لحاظ سے آپ اگر فون کریں گی تو شاید میں ایویلیبل ہوں اور میں جواب دے سکوں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے مردوں اور عورتوں اب سنو دل کے کانوں سے اگلے چھ مہینے تک وہ خدا کی بندی مہینے میں ایک دو مرتبہ وہ فون کر کے سوالات کرتی رہی اور میں ٹوٹے بھوٹے انداز سے جوابات دینے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعہ پہ جو اس کا فون آیا اس نے کہا آج میں کوئی سوال کرنے کے لئے فون نہیں کر رہی ہوں آج میں خوشخبری دینے کے لئے فون کر رہی ہوں کہ میں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا